ہلو فرنڈز آج ہم دیکھیں گے بل بی نام کے ایک ڈیزر ریبٹ کی کہانی جو اسٹریلین آٹ بیک میں سروائیف کرنے کے لیے سٹرگل کر رہا ہے چانک اس پر بی بی برڈ کو سنبھالنے کی ذمہ داری آ جاتی ہے تو چھلیے دیکھتے ہیں اس ایکسائٹنگ سی سٹوری کو تو مووی اسٹریلیا میں بنی ریکستان سے شروع ہوتی ہے یہاں کا ایٹموسفیر بہت ہی ہارش ہے اور اچھے اچھے اینیملز یہاں سروائیف نہیں کر پاتے ایسے ہیبیٹرٹ میں کانہ ڈونڈنا بھی بہت بڑی پرابلم ہے اور اگر مل بھی جائے بڑے اور پاورفل آئینیملز اسے چھین لیتے ہیں یہاں ہم بل بی نام کے ایک ڈیزر ریبٹ کو دیکھتے ہیں جو ریکستان میں اپنے لئے کانہ ڈونڈنے نے کہا تھا لیکن اسی چکر میں اس کے پیچھے ایک خطرناک لیزرٹ پر جاتی ہے بل بھی اسے بچنے کے لیے پوری سپیٹ سے باگتا ہے جس سے اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بیریز گرنے لگتی ہے لیکن پھل حال اسے اپنی جان کی فکر تھی اور اس لیزر سے بچنے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے لیکن ایک دم سے اس کے کافی قریب آ جاتی ہے اور اس سے پہلے کہ وہ بل بھی کو اپنا کانہ بنا پائے بل بھی اچانک سے بریک لگا دیتی ہے اور وہ لیزرٹ آگی جوڑیوں میں کریش ہو جاتی ہے ان کی سانس لیتی ہے اور خوش ہو کر باگتے ہوئے اپنے پتر کے نیچے بنی ہوئی گفہ میں چھلا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ لیزرٹ ابھی بھی اسے ڈوننے کی کوشش کر رہا ہے اسے نہ پا کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے بل بھی اپنا لائے ہوا سارا کانہ کھا لیتا ہے لیکن اس سے اس کی بگ بلکل بھی کم نہیں ہوتی اور گفہ سے باہر اپنی بچی ہوئی بیریز کو لینے آتا ہے جلدی جلدی سے وہ انہیں کلیٹ کرنے رکھتا ہے وہ اپنا کانہ بنا لیں گے تب ہی اچانک اسے ایک ٹوکر لگتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ایک چھوٹا سا بی بی برڈ ہے وہ اپنے پیروں پر نہیں کڑا ہو پا رہا ہے بل بھی آسمانوں میں اس کے پرنٹس کو ڈوننے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے وہاں کوئی نظر نہیں آتا اور تب وہ جاتے جاتے اس برڈ کو سیدھا کر لیتا ہے لیکن وہ برڈ ایک بعد پر گر جاتا ہے اور مدد کیلئے چلانے لگتا ہے بل بھی اسے شانت رہنے کو بولتا ہے اور یہاں اس کی نظر اس برڈ کی فیس پر پڑتی ہے جو دیکھنے میں بہت ہی معصود رہا ہے لیکن بل بھی اس پنگے میں نہیں پڑنا چاہتا تھا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ہم برڈ کو بھی اس کی پیچھے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن بل بھی ایسا کرنے سے منع کرتا ہے اور اپنے اور اس کے بیچ ایک لائن کیچ دیتا ہے پھر وہ اسے ایک پیریز دے کر وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ ایک سنیک اسے کھانے آ رہا ہے جلدی سے اسے سنیک سے دور لے جاتا ہے اور لا کر ایک پتر پر بٹھا دیتا ہے اسے لگتا ہے کہ شاید یہ جگہ اس کی لئے سیف رہے گی لیکن وہاں بھی کچھ سکورپیز اسے اپنا شکار بنانے آ جاتے ہیں یہاں کچھ بیٹلز ببلی کا کانا چرانے آ جاتے ہیں اور یہاں وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا کھانا بچائے یا جا کر اس بیبی برڈ کو پروٹیکٹ کرے اسا پیڑ ہے اس بار وہ اس برڈ کو اس پیڑ میں چھوڑنے کی سوچتا ہے لیکن وہاں کچھ فاکسز اس کی پیچھے پڑ جاتے ہیں اسے سمجھ نہیں آتا کہ آخر وہ اس برڈ کو کہاں چھوڑے کیونکہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی آنیملز اس کو اپنا کھانا بنانا چاہتا ہے ایک ایک کر کے وہ ہر جگہ ٹرائی کرتا ہے لیکن کہیں پیراناز کہیں دوسرے برڈز کہیں کروکوڈائل تو کہیں شارک ہر جگہ کوئی انہیں ماننے کی ہی سوچتا ہے نیچر سے بھی انہیں مدد نہیں ملتی اور ایسا لگتا ہے جس سے بلوی افہار ماننے والا ہے جو کہ اس برڈ کو بچاتے ہوئے پوری طرح تک چھکا تھا کسی طرح باگتے ہوئے وہ دونوں ایک پہاڑی پر آ جاتے ہیں جہاں آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے بلوی یہاں تھوڑا ریلیکس فیل کرتا ہے کہ فائنلی وہ ان سب اینیملز کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں لیکن ابھی بھی اسے برڈ کو چھوڑنے کے لیے ایک سیف جگہ ڈونی تھی تب ہی اچانک سے نیچے سے ایک دیز ہوا کا جونکہ آتا ہے اور وہ دونوں کچھ دیر کے لیے ہوا میں اڑنے لگتے ہیں یہ دیکھ کل بھی کو ریالائز ہوتا ہے کہ یہ بیبی تو آخر ایک برڈ ہے اور اس کے لیے سب سے سیف جگہ آسمان ہی ہے وہ اسے ایک بار پھر ہوا میں اڑانے کی خوشش کرتا ہے اسے لگتا ہے کہ اب شاید اس نے اڑنا سیکھ لیا ہے برڈ بھی اس بات سے بہت ایکسائٹڈ ہوتا ہے لیکن اس بار جیسے یہ بلوی اسے اچھالتا ہے ایک وائٹ ایگل جب برڈ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے بلوی یہ سب دیکھتا رہ جاتا ہے اسے اس ایگل پر بہت غصہ آتا ہے کہ میں اس برڈ کو بچانے کیلئے صبح سے لگا ہوا ہوں اور تم اس طرح میری محنت پر پانی نہیں پیر سکتی وہ دیکھتا ہے کہ ایگل پہاڑی پر گومتے ہوئے نیچے کی آ رہی ہے اور وہ برڈ کو بچانے کیلئے اس پر جمپ لگا دیتا ہے اور وہ اس ایگل کو بہت مارتا ہے اور اسی چکر میں وہ برڈ اس کے پنجوں سے چھوٹ جاتا ہے بلوی یہ دیکھ کر اس کے پیچھے جمپ لگا دیتا ہے جلد ہی وہ اسی برڈ کو پکڑ لیتا ہے جو بلوی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے لیکن پرابلم یہ تھی کہ وہ لوگ بہت انچائی سے گر رہے تھے جہاں نیچے گرتے ہی ان کا مرنا ایک دم تھے تھا بلوی اس برڈ کو اڑانے کی خوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کے لیے بہت چھوٹا تھا اور یہ دیکھ کر بلوی اسے اچھال کر اس ہل پر پینگ دیتا ہے اور خود کو گرنے سے نہیں روک پاتا برڈ کو بھی اس کی فکر ہونے لگتی ہے کیونکہ وہی تھا جو صبح سے اسے پروٹیکٹ کر رہا تھا اور اب وہ دونوں ایک فیملی کی طرح تھے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ نیچے سے پھر وہ تیز ہوا آ رہی ہے جو بلوی کو بھی اپنے ساتھ اوپر لے آئی ہے اور اس طرح وہ بھی سیفی اس جگہ پر آ جاتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں اور بلوی دیکھتا ہے کہ وہ برڈ ابھی اڑنا سی گیا ہے جل ہی کافل ٹائم گزر جاتا ہے جہاں وہ بیبی برڈ اب بڑا ہو چکا ہے اور ابھی بھی وہ اور بلوی ایک ساتھ رہتے ہیں انہوں نے ایک ہیل کو اپنا گھر بنا لیا ہے جہاں ان کے پاس اب ڈیر سارا کھانا ہے تو اسی کے ساتھ ہماری مووی ختم ہوتی ہے اگر مووی اچھی لگی ہو تو فرینڈز پلیز لائک سسکرائب اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے شکریہ